اسلام علیکم میں ہوں رہان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک سیلاب متاثرین کی مدد کی پکار اور خارجہ بحاظ پر اپنی ساکھ باحال کرنے کے لیے تحادی حکومت نے اقوامی متحدہ کے تعاون سے جنیوہ میں ڈانرز کانفرنس کی بیزبانی کی اور اس کانفرنس میں جہاں پاکستان نے عالمی دنیا میں اپنی ساکھ کو بہتر برانے پر برانے پر کام کیا وہی دنیا کے اہم ممالک اور اداروں نے پاکستان کی سیاسی اور جغرافیہی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے لبیک کہا اور یو جنیوہ میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں وزیر آزم شہباز شریف کی اپیل پر عالمی برادری نے سیلاب متاثرین کے لیے خزانوں کی مو کھول دیے لٹے پٹے متاثرین کے لیے ساڑھے دس ارب ڈالر سے زائد کی امداد کا اعلان کر دیا گیا اور اس کانفرنس میں وزیر آزم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر ایسر اکبال نے دنیا کو سیلاب سے متاثر عوام، لقصرات اور بحالی کے کابو پر بریفنگ دی اور بدت کی اپیل کی جس کے بعد دنیا کے اہم ممالک نے پاکستان کی دل کھول کر امداد کیا جو اس دنیا کے اعتماد کا مذر ہے اس کانفرنس میں اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر محمد الجاسر نے چار اشار یا دو ارب ڈالرز امداد کا اعلان کیا جبکہ برادر ملک سعودی عرب نے ایک ارب ڈالرز اتیہ کیے کانفرنس کے دوران عالمی بینک میں دو ارب ڈالرز، ایشیای ترقیاتی بینک میں ڈیڑھ ارب اور ایشیای انفرسٹرکچر بینک میں بھی ایک ارب ڈالرز دینے کا اعلان کیا ہے دوست ملک چین سے پاکستان کو سو ملین ڈالرز، یورپی یونین سے ترانوے ملین ڈالرز، جرمنی سے اٹھاسی ملین ڈالرز ملیں گے جبکہ یو ایس ایڈ سو ملین ڈالرز کی امداد دے گا ریپورٹ کی مطالب نے بھی سلام متاثنین کی مدد کے لیے ستتر ملین ڈالرز اور فرانس تین سو پینٹالیس ملین ڈالرز دینے کا وعدہ کر چکا ہے ترکیہ، سوزن لینڈ، نوروے، روز اور جاپان سمیت کئی ممالک نے بھی پاکستان کی مدد کا وعدہ کیا ہے امریکہ پہلے ہی سلام متاثنین کی مدد میں پیش پیش تھا جس نے آج مزید سو ملین ڈالرز امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے نیٹ پرائس نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان میں متاثنین کی بحالی ایک مسلسل عمل ہے جس کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے تاکہ مستقبل میں ایسی قدرتی آفات سے اپنے عوام کو محفوظ کیا رہا سکے پاکستان سے جنیوہ جانے والے پاکستانی وفد نے عالمی دنیا کو بھی بتایا کہ انہیں سلام متاثنین کی دوبارہ بحالی کے لیے سولہ اشاریہ تین ارب ڈالرز درکار ہیں لیکن وہ ان میں سے آدھی رقم اپنے وسائل سے خرچ کریں گے باقی آدھی مدد دنیا کو کرنا ہوگی کیونکہ محولیاتی علودگی پھیلانے میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس محولیاتی علودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار پاکستان ہے پاکستان نے آٹھ ارب ڈالرز کی امداد حاصل کرنے کا ٹارگٹ رکھا لیکن توقعات اور تمام اندازوں کے برعکس اقوام عالم نے پاکستان کی بڑ چڑھ کر مدد کی اور اعلانات کیے ہیں اسی وجہ سے جینیوہ کانفرنس میں پاکستان کے لیے توقعات سے زیادہ امداد کے وعدوں پر ڈالرز کانفرنس منعقد کرنے والی اقوامی متحدہ بھی حیرت زیادہ ہو گئی ہے منتظم اقوامی متحدہ ترقیاتی پرگرام تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ ڈالرز کانفرنس میں اکثر اتیاد کا اعلان مقاصد اور حداف سے کم ہوتا ہے لیکن پاکستان کے لیے اتیاد کے وعدے حدف سے زیادہ ہونا غیر معمولی عمل ہے اقوامی متحدہ کے سیکرٹی جنرل ایٹونیو گوتریس نے بھی عالمی برادری کا شکریہ ادا کیا شباز شریف اور ان کے وفد نے باوقار انداز میں عالمی دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان ان گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے دنیا پاکستان پر اعتماد بھی کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کل برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے سلام متحاصلین کے لیے بڑھ شر کر امداد کا اعلان کیا اور آج پاکستان کے ڈیپوزٹس بڑھانے اور مزید سرمایہ کاری پر بھی غور کیا جا رہا ہے خبر ایجنسی کے مطابق ولی اہد محمد بن سلمان نے سعودی ڈیویلپمنٹ فنڈ کو پاکستان کے مرکزی بینک پر جمع کرائے گی رقم کو اب پانچ ارب ڈالرز تک بڑھانے پر جائزہ لینے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم دس ارب ڈالرز کرنے کے لیے منصوبہ سازی شروع کرنے کی ہدایت دیئے اور یہ تمام در ڈیویلپمنٹ آرمی چیف کے دورہ سعودی ارب اور سعودی ولی اہد اور وزیراعظم شہباز شریف کے دربیان حالیہ روابط کے بعد سامنے آئی ہے جو اتحادی حکومت پر دنیا کے اعتماد کی بہترین مثال ہے وزیراعظم اور ان کی ٹیم نے کل پاکستان کے صلاح متاثنین کی مدد کے لیے دنیا بھر سے اپیل کی اور ان کے دس ارب ڈالرز سے زائد امداد بھی اکٹھی کی جو کہ خوشائے نمر ہے اور کوئی بھی سربراہ مملکت جس کو اپنی قوم کے فکر ہوتی شاید وہ یہی کرتا اور پوری قوم اس پر فخر کرتی لیکن پاکستان میں صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے کیونکہ یہاں سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہان کو سیاست اور اپنے اقتدار کے آنگے کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ اپنے سیاسی حریف کے برے کاموں کو تو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں لیکن ان سے اچھے کاموں کی بھی سرہنے کی کوئی ایسی قصر باقی نہیں اٹھاتے ہیں یہی کام کل سے تحریکہ انصاف کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے رانوما اور خود عمران خان کے جانب سے وزیراعظم شہباز طریف سمیت وفاقی کابینہ کے دیگر عراقین کے دورہ جنیوہ پر کھل کر تنقید کی جاری ہے اور یہ موقف بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کانفرنس میں ایک بھی اہم عالمی رانوما نے شرکت نہیں کی پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودری نے ٹویٹر پر اس کانفرنس کی حوالے سے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر ساری کانفرنس ویڈیو لنک پر کرنی تھی تو جنیوہ جانے کی کیا ضرورت تھی فواد چودری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیسے تو نہیں آئے لیکن کئی لاکھ ڈالرز وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے دورے پر لگ گئے ہیں شیری وزاری نے بھی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ میں کہا کہ جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس میں انتہائی کم لوگوں نے شرکت کی اور یہ کانفرنس جنیوہ میں حقوائی متحدہ کی سائیڈ میٹنگ میں سے ایک تھی خود چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے آج کنتاب کرتے ہوئے حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ سلاب متاثرین کے نام پر اپنے مفاد کے لیے چندہ مانگ رہا ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان اور ان کے سینر رانوماوں کی جانب سے ایسے بیانات سلاب زدگان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہیں یہی رانوما کچھ مہینے قبل امران خان کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے کی گئی ٹیلیتھون اور اتیاد جمع کرنے پر زمین و آسمان کی کلابیں ملا رہے تھے امران خان کو مت مسلمہ کا لیڈر قرار دے کر قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ دنیا کے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی بجائے امران خان کو دل کھول کر اتیاد دیئے امران خان کو سلاب زدگان کے لیے کتنے اتیاد کا اعلان ہوا اور انہوں نے سے کتنی رقم آئی یہ الک کہانی ہے لیکن اس تنقید کا دردناک پہلو یہ ہے کہ ساری کوشش سلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ہو رہی ہے اور اس کو نقام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے اس کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف سلاب زدگان کی بحالی اور پاکستان کو خارجہ محاص پر تنہائی سے نکالنا تھا اور عالمی دنیا میں پاکستان تنہا کیسے اور کن کی پالیسز کی وجہ سے ہوا یہ تحریک انصاف کے رانوہ خوب جانتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اس قسم کی تنقید پر آج وزیر داخلہ رانا سناولہ نے رد عمل دیا اور کہا ہے کہ پوری دنیا سے سلاب متاثرین کیلئے امداد اور پاکستان پر اعتماد پچھلے تھے ملک کے ڈیفولٹ کی مہم چلانے والوں کی موپر تماشا ہے رانا سناولہ اس ساری کیمپین کو کیسے رسپونڈ کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے گیارہ عرب ڈالر کی مدد جو ہے یہ گرانٹ ہے یہ لون نہیں ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کی موشد کو عمرانی ٹولے نے جس طرح سے تواہو برباد کیا تھا اس تباہی سے نکالنے کا باعث بنے گی وزیراعظم شہباز صنیف اور ان کی ٹیم نے جنیوہ میں اس حلاب متاثرین کے لئے امداد حاصل کرنے کے علاوہ آئی ایم ایف مینجنگ ڈیریکٹر کو پاکستان کی معاشی مشکلات اور شرائط پر نرمی پر قائل کیا کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کو نمی کیس دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور سخت شرائط پر عمل درامت کا مطالبہ کر رہا ہے جنیوہ میں اپوائی متحدہ کے سیکرنٹی جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز صنیف نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کو بتایا کہ وہ ان کی سخت شرائط کی تکمیل کے لئے کوش آئے ہم امام شرائط کو پورا کریں گے دوسرے جانب پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جنیوہ میں آئی ایم ایف کی حکام سے ملقات ہوئی ہے جس میں اسحاق ڈار کی جانب سے آئی ایم ایف کو رام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف حکام وزیر آزم اور وزیر خزانہ کی اپیل پر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اسی پر بات کریں گے اس وقت ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر فاروق سلیم نے میں چوئن کیا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز پاکستان کے لئے اکنومک فرنٹس سے دو اچھی خبریں آئی ہیں ایک تو جیروا میں سلام متاثرین کی بہالی کے لئے جو دس آشاریہ پانچ ارب ڈالرز کے پلیجز ہوئے ہیں دوسری امپورٹنڈ نیوز سعودی اریبیا سے آئی ہے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے کیا پاکستان ڈیفولٹ کے خطرے سے باہر نکلے گئے جی میرے خیال میں جو دونوں اچھی خبروں کا جن کا آپ نے ذکر کیا بہت خوش آئین ہے لیکن ان کا ڈیفولٹ سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا ہے سچ جو جنیبہ سے خبر آئی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ تین ڈیفرنٹ پہلو ہیں ایک سیاسی پہلو ہے ایک سفارتکاری کے حوالے سے پہلو بنتا ہے اور ایک معاشی پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا شہسی اعتماد سے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے وزیر آدم شہباز شریف صاحب کی ان کو بہت بڑا کریٹ جاتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں جس میں اسلامی ڈیویلمنٹ بینک ہے ورلڈ بینک ہے ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہے یورپین یونین ہے ان سب نے اعتماد کا ایک اظہار کیا ہے یا پیغام دیا ہے دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کے حوالے سے بھی بہت بڑا کریٹ جاتا ہے حکومت کو وہاں فائننس ہمارے فورن منسٹر جو بلاور بھٹو درداری صاحب ہیں پھر منسٹر آف سٹیٹ ہنہ ربانی خر صاحبہ ہیں اور پھر شہری رحمان صاحبہ جو کلائمٹ چینج کی وزیر ہیں ان کو بھی ایک بہت بڑا کریٹ جاتا ہے معاشی اعتماد سے ڈیفولٹ کے ساتھ اس کا کوئی ڈیریکٹ تعلق نہیں بنتا نوے فیصد جو ہیں وہ سستے کر رہے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے اور لگ بگ دس فیچر جو ہیں وہ گرانٹس بنتی ہیں تو اگر آپ کا جو سوال ہے اس کا ڈیریکٹ جواب یہ بنتا ہے اس کا کوئی ڈیریکٹ تعلق نہیں اس تنقید میں کس ست تک وزر ہے کہ یہ جو پیسے پلیجز ہوئے ہیں یہ پیسے آئے نہیں ہیں کوئی تین سے سات سال کے عرصے میں پاکستان پہنچیں گے براہ راست کوئی گورنمنٹ کے اکاؤٹ میں نہیں بلکہ انجیوز یا ان کے شراکتداروں کے ذریعے سے پاکستان پہنچیں گے تو تنقید یہ ہو رہی ہے تو یہ پیسے نہیں پہنچیں گے ابھی تو بہت دیر لگے گی اور پھر ری بیلڈنگ اور ری کنسٹرکشن فریمورک سلاب متاثرین کے لیے اس پر اس کو خرش ہونا ہے تو یہ تنقید آپ سمجھتے ہیں کہ قابل جواز ہے پھر دیکھئے ساری ایکسرسائز کا ایک گول تھا ایک اوبجیکٹیف تھا اور انگریزی میں وہ پانچ الفاظ ہیں بلیڈنگ ریزیلینس ٹو کلائمیٹ چینج اس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو آپ سمجھے کہ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے ایک لچکدار نظام پیدا کرنا ہے اس دس بلینڈ ڈالر کی جو بلیجز ہیں جو بادے کیے گئے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ بادے کیے گئے ہیں دیکھئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامیڈیویلمنٹ بینک نے ایک چار بلینڈ ڈالر کا بادہ کیا ہے تو وہ بادہ پورا نہیں ہوگا یا وہ بادہ پورا نہیں کرے گا اگر ورلڈ بینک نے دو بلینڈ کا بادہ کیا ہے تو وہ بادہ پورا نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوگا یہ بادے پورے ہوں گے ایشنڈیویلمنٹ بینک نے بلینڈ ڈالر کا بادہ کیا ہے تو یہ کہنا کہ ایشن ڈیویلمنٹ بینک وعدہ پورا نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہوگی اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے قطع کلابی کے لیے ماظرہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب اس کو عمران خان صاحب کی اس ٹیلیتھون کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا اگر تقابلی جائزہ کیا جائے کہ ٹیلیتھون کے ذریعے سے اتنے پیسے ریز ہو گئے اور دوسری طرف جنیوہ کے اندر یہ جو ڈونرز کانفرس ہوئی ہے اس میں کیا ہوا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی پھر جیسٹفائبل نہیں ہے پھر یہ کہہ رہا ہے جی بلکل قطع کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک پرائیوٹ شہری کی کوشش تھی اس کے نتائج ہم نے دیکھ لی ہے کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پہ پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پچاس فیچر کی شراکت تاریخ ہوگی پرپوزل پاکستان کی حکومت بنائے گی ہمارا پلیننگ کمیشن بنائے گا اور وہ پرپوزل جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس کا خطرہ دور کرنے کے حوالے کے پیرامیٹرز کے اندر ہوں گے پچاس فیصد پاکستان کی حکومت اپنے بجٹ سے دے گی اور پچاس فیصد یہ جو بادے کیے گئے ہیں ان کے فنڈز میں سے آئے گا تو یہاں پہ دو سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ کیا اس وقت ہمارے پلیننگ کمیشن میں ایسی ایکسپرٹیز ایسی مہارت کوئی اگزیس کرتی ہے کہ وہ ایسی پرپوزلز بنا کے پیش کر سکیں گے جو کہ پیرامیٹرز جن کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہوں اور دوسرا یہ کہ کیا پاکستان کے بجٹ کے اندر اتنے پیسے موجود ہوں گے کہ ہم پچاس فیضت کی شراکت کاری کر سکیں ٹھیک ڈاکس اب ایک طرف بلینز اف ڈالرز ہے جس کے پلیجز ہوئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی برادری کم از کم کنونس تو ہے کہ پاکستان کے ساتھ محولیاتی نائنصافی ہوئی ہے دوسری طرف 1.2 بلین ڈالرز ہے جو آئی ایم ایف سے آنی ہے وہ ٹرانچ 1.2 بلین ڈالرز کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور کیا آئی ایم ایف بھی کنونس ہو پائے گی کہ پاکستان کے اندر غیر معمولی حالات ہیں کہ جب عالمی برادری محسوس کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے لوگ پلیجز دے رہے ہیں تو آئی ایم ایف بھی کنونس ہو پائے گا اور تھوڑا لچک کا مظاہرہ کرے گا جی آپ سوال میں شاید ایک کیا سرائی کی طرف جا رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران موہدہ کیا گیا تھا اسی موہدے کے نتیجے میں کوئی تین یا چار بڑی شرائط ہیں جنگوں ہم کنڈیشنالیٹیز کہتے ہیں وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پورا کریں ہماری طرف سے شاید یہ وعد آ رہی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی لچک دی جائے ہمیں جس کو آئی ایم ایف کی زبان میں ویور کہا جاتا ہے کہ ہم وہ شرائط جو ہیں وہ سو فیصد پوری نہیں کر پائیں گے اس لئے ہمیں تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی بیور دیے جائے کیا یہ بیور ملیں گے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بیور نہیں ملیں گے جو شرائط اگری کی ہیں وزارت خزانہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے اوپر کسی قسم کا عمل درامت ہونا پڑے گا ہونا چاہیے پاکستان کے اپنے مفات میں ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ آئی ایم ایف کی جو ایک ٹرانچ جس کا 1.1 بلین کا آپ نے ذکر کیا اس کے دروازے دروازے کھنیں گے ڈاکس اب یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا آل دو بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفولٹ نہیں کریں گے اگلے چھے مہینے کے اندر صورتحال بہتر ہوگی لیکن اکنومک سیچویشن بڑی ٹرابلسوم ہوگی دیکھئے جیسے فانانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو نائن تھ اور ٹینتھ ریویو ہے کلب ہو جائے گا تو اگر آئی ایم ایف کی رقم جون میں جا کے ملتی ہے 1.2 بلین ڈالرز کی تو اس سے پہلے ہمارے جو اپنے ریزروز ہیں وہ 4.6 بلین ڈالرز پہ آ گئے ہیں آئندہ آنے والے تین چار مہینے کے لیے رقم ہوگی اپریل کے مہینے میں جا کے ہم کیا کریں گے جی فروری اور مارچ کی دو مہینے ہیں اس کے دوران تقریباً سات ارب ڈالر کے بیرونی کردرجات کی واپسی ہونی ہے جیسے آپ نے کہا کہ تدانے میں چار اشاریہ چھے ارب ڈالر پڑے ہیں اور جو کردرجات کی واپسی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ایک اماؤنٹ بنتی ہے جو صرف ہماری معیشہ تک تیار کر رہی ہے وہ خطرے سے خالی نہیں لیکن پاکستان جیسے ممالک جن کا انصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر بے تہاشا ہے کہ ہم گندوں میں امپورٹ کرتے ہیں کپاس امپورٹ کرنی ہے پیٹرول، ڈیزل، خام تیل، کھانے بنانے کا تیل دالیں، عدویات، کوئلہ، ایل این جی یہ سب چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالرز اور کردرجات کی جو بیرونی کردرجات ہیں ان کے واپسی کے لیے بھی ڈالرز چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی کشتی ہے اس کو دوبنے سے اگر کوئی ادارہ بچا سکتا ہے تو وہ ایک واحد ادارہ ہے اور اس کا نام ہے ایل بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم مہر اقتصادی امور ہمارے ساتھ موجود تھے اب یہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے لاہور ہائی کوٹ میں ایک ایمپورٹنٹ کیس کی سمات کل ہونے جا رہی ہے پنجاب کا بڑا مارکہ ہے پھر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی تحریک انصاف و مقابلہ الیکشن کمیشن لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان سمیت تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے حکومت میں تبدیلی کے بعد سے الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ الیکشن کمیشن میں فورن فنننگ سے لے کر توشہ خانہ سمیت متعدد کیسز زیر سمات ہونا ہے ان کیسز میں جواب جمع کرانے کی بجائے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جس پر الیکشن کمیشن نے عمران خان فواد چودری اور حسد عمر پر توہینے الیکشن کمیشن کا مقدمہ بنایا آج الیکشن کمیشن نے اسی توہینے الیکشن کمیشن کے کیس میں پی ٹی آئے چیرمن امران خان کے وارن گرفتاری جاری کرتے ہوئے سترہ جنوری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تین جنوری کو سمات پر چیرمن پی ٹی آئے حسد عمر اور فواد چودری پیش ہو کر اپنا جواب جمع کرانا تھا مگر ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا جس پر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ توہینے الیکشن کمیشن کیس میں امران خان اگلی سمات پر پیش نہ ہوئے تو وارن جاری کریں گے آج فیصلے میں امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر کے الیکشن کمیشن نے امران خان، اصد عمر اور فواد چودری کے قابلے زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے اور امران خان، اصد عمر اور فواد چودری کو سترہ جنوری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ تحریک انصاف کی رہنماؤں کو زمانت کے لیے پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے ہوں گے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی زانب سے سخت رد عمل صاحب نے آیا ہے اور ایک پر پھر الیکشن کمیشن پر تنقید شروع کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن صاحب کے رانوما بابا راوان نے کہا کہ امران خان کو ناہل کرنے کے لیے ایک پوری سیریز چلائی جاری ہے امران خان کو مائنس ون نہیں کیا جا سکتا باقاعدہ ایک ادارے کے ساتھ مل کے جس کا کام الیکشن کرانا ہے ناہل کرنے کے لیے ایک سیریز پوری قسط پوری چلائی جاری ہے کہ کسی جگہ وہ ناہل ہو جائے گا امران خان کو مائنس ون نہیں کیا جا سکتا فواد شاوزری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کیس کی تاریخ ستہ جنوری تھی جس کو رولز کے خلاف آج مقرر کر کے فیصلہ دیا گیا جبکہ اسو دوبر کا کہنا ہے کہ اصلابات بلدیاتی انتخابات نہ کرا کے الیکشن کمیشن خود توہین عدالت کا مرتقب ہوا ہے کیا سترہ جنوری سے پہلے امران خان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں بظاہر یہ معاملہ عدالت میں جاتا دکھائی دیتا ہے پھر عدالت سے کیا ریلیف ملتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے متعدد فیصلوں میں تحریک انصاف نے عدالت کا رخ کیا ہوا ہے جس پر انہیں ریلیف بھی ملا ہے مگر دوسری جانے تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو پچھلی ہائیبریڈ رجیم ہیں اپنے حصے کا سچ اگلنا شروع ہو گئے ہیں اب خود کو مستر احتساب قرار دینے والے خان صاحب کے دورے اقتدار میں کرپشن کے نئے نئے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو اقتدار میں پہنچانے کے لیے محنت کی اور کام کیا وہی لوگ ایک ایک کر کے خان صاحب کے خلاف ہوتے گئے میرڈ اور شفافیت پر لیکچر دینے والے خان صاحب کو جس نے آئی نہ دکھایا خان صاحب اسی کے خلاف ہو گئے ان میں اکبر اس بابر سے لے کر جانگیر ترین اور علیم خان صاحبیت ایک لمبی فیرست ہے علیم خان بھی ایسے ہی الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے مالی باملات کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ سارا بورٹ صرف دو لوگوں پر تھا جانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کی گاڑیاں سیکیورٹی اور باقی اخراجات بھی برداشت کرتے تھے ان کے پاس دو پولٹ پروف گاڑیاں تھی بلیک ترین خان صاحب کی تھی اور وائٹ میری تھی گارڈز اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی میری تھی جہاز ترین صاحب کا استعمال ہوتا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے قبل عمران خان کی اسٹابلشمنٹ سے میٹنگز میرے گھر میں ہوتی تھی عمران خان جلسوں سے لے کر جہازوں تک ان کے لیے مرہون منت تھے انہوں نے بھی جب کرپشن پر سوال اٹھایا تو پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا جس نے آواز اٹھائی ارسلان بیٹی کو کہہ کر اسے غدار قرار دلائے گیا حتیٰ کہ موجودہ آرمی چیف جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے خان صاحب کو کرپشن کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنے ہی عوضے سے ہاتھ دونا بڑا اب اسی طرح کہ امتحان کا سامنا پرویز علائی صاحب کو بھی ہے ایک جانب وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں مگر اعتماد کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤ کے ہمراہ اجلاس میں عمران خان نے پرویز علائی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے میں کہا کہ ان کی عربوں کی کرپشن کے الزامات کے باعث عمران خان کی یعنی میری اپنی مقبولیت متاثر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں مخنوط حکومت کے خلاف ایسے الزامات برداشت نہیں کر سکتا اس کے بعد کل پرویز علائی اور عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی جس کے بعد مونس علائی صاحب کا بیان صاحب نے آیا کہ ان کے والد کی عمران خان سے ملاقات کے نتیجے میں تناؤ ختم ہو گیا ہے کسی قسم کے اناد کی بجائے وہ دونوں اب بہترین دوست بن گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آئے روز یہ تناؤ ہم کبھی پرویز علائی کے ماتھے اور کبھی عمران خان کے ماتھے پر کل لاہور ہائی کورٹ پہ وزیراعلہ پنجاب کی ڈی نوٹیفائی ہونے کے حوالے سے ایک اہم سماعت ہونے جاری ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ کل عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے کیونکہ وزیراعلہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا جو ابھی تک نہیں لیا جا سکا کل عدالت اس پر کیا فیصلہ دے گی لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسین اور بڑی امپورٹنٹ ہیرنگ ہونے جاری ہے لیکن آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں خوب ہنگام آر آئی ہوئی جہاں آپوزیشن کے راکین وزیراعلہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے رہے آج فواد چوہدری صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی اور اس پر یہ کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں نہ صرف پورے ہیں بلکہ ایک سو اٹھاسی میمبرز ہیں ہمارے پاس لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر فواد چوہدری صاحب کے بقول ایک سو اٹھاسی نمبرز پاکستان تحریکین صاحب کے پاس پورے ہیں تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے میں دیر کیوں ہو رہی ہے اب اعتماد کا ووٹ کا معاملہ مزید ڈٹکتا ہے یا یہ حل ہو جاتا ہے اعتماد کا ووٹ لینے سے یہ تو کل ہی پتا چلے گا کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ سناتی ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے ملک میں آٹے کے بہران سے بہران سے متعلق اب اہم فیصلہ صوبوں کی طرف سے سامنے آیا ہے کوٹا اور سبسیڈی بڑھائی کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا اس پر بات کریں گے اس بے کے بارے بارے ساتھ میں ملک میں آٹا بہران سے متعلق بات کریں گے اس تشویشناک حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کو خوراک خصوصاً گندم کے بہران کا شدید خطرہ لاک تھا مختلف رپورٹس کے مطابق مختلف شہروں میں گندم کی سو کلو کی بوری گیارہ ہزار کے قریب تک جا پہنچی اور اب ایک سو پیسٹھ روپے فی کلو تک کلو تک کلو تک کلو تک کاریدنے پر مجبور ہو گئی تھی یہ صورت حالی ایک صوبے کی نہیں ہے خیبر پختون خاص سے بلوچستان تک یہی حال ہے اس دوران نان اور روٹی کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا اور اس بہران سے قبل غریب طبقہ دو وقت کی روٹی و مشکل کھا رہا تھا اب رفتہ رفتہ میڈل کلاس بھی مہنگائی کے ہاتھوں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود گزشتہ چند برسوں سے پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گندم کی درامت پر انحصار کر رہا ہے گندم پاکستان میں خوراک کا ہم جز ہے اور ہر پاکستانی آسطن ایک سو چوبیس کلو گرام گندم سالانہ کھا لیتا ہے اس کے باوجود بھی گزشتہ چند برس میں ہماری صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے فوڈ سیکیورٹی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور نئی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی پروگرام شروع کیے گئے ہیں وفاقی حکومت تمام تر بہران کا ملبعہ صوبائی حکومتوں پر ڈال دیتی ہے اور صوبائی حکومتیں فلار میلز اسوسییشن کو کسوروار گردان پی ہیں جبکہ حقیقت میں یہ تینوں ہی بہران کے ذمہ دار ہیں اس بار بھی یہی معاملہ ہے گندم کی خپت کا اندازہ کچھ لگایا گیا لیکن خپت سوچ سے بھی زیادہ ہوئی جس کے بعد گندم امپورٹ کرنے میں بھی خاصی تاخیر ہوئی اور تو اور پاسکو کے گوداموں میں وافر مقدار میں گندم موجود ہونے کے باوجود بھی اس کو جلد ریلیس کرنے میں ہیلے بہانے کیا گیا ہے سندھ پنجاب اور کیپی کے حکومتوں کی ناہلی نے آٹے کی قیمت کو پر لگا دی اور ضرورت سے زیادہ گندم تینوں صوبوں نے یومیا کوٹے سے کم گندم ریلیس کر کے بہران پیدا کر دیا ریپورٹ سے بتاتی ہیں کہ ایک سو چھے دن کی گندم ہاتھ میں لیے بیٹھ میں لیے بیٹھے پنجاب کے پاس نئی گندم بیاسی دن میں آ جائے گی سندھ کے پاس اٹھانوے دن کی گندم ہے جبکہ صوبے میں اگلی جو گندم کی کھیپ ہے وہ ستر دن میں آ جائے گی اس کے باوجود بھی اس گندم کو ریلیس نہیں کیا گیا اسی طرح کیپی میں ایک سو باون دن کی گندم کا زخیرہ موجود ہے اور اگلی گندم چھانوے دن بعد آ جائے گی بلوچستان کے گندم کی زخائر ضرورت سے کم تھے لیکن اس کی وجہ بلوچستان کا ٹریڈنگ کارپوریشن سے درامندی گندم نہ خریدنے کا فیصلہ تھا یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے بعد اس ملک میں گندم کا بہران سنگین ہو گیا خاص طور پر جو کیپی گارمنٹ ہے وہاں پر کس طرح کی ریگلیریز دیکھنے پر کو ملی وہاں میس مینجمنٹ اور پور پرفارمنس کا کیا حال رہا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لائنوں میں لگ کے جو ایک شہری موت کی وادی میں چلا گیا پور سے تھا کیپی گارمنٹ اس حوالے سے لگتا ہی ہے کہ وہاں پر ضرورت سے زیادہ معاملات سنگین ہو گئے تھے اس میں بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلم نیگ نون کے ایم پی اے جن کا تعلق ہے اور پختون خاصے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے سارے معاملے کے اوپر اچھی خاصی ورکنگ بھی کی ہے اختیار ولی خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ کیپی گارمنٹ کی طرف سے آج ایک پریسر ہم نے دیکھا عاطف خان صاحب جو صوبائی وزیر ہے ان کا کہنا ہے کہ کوٹا بھی بڑھایا گیا ہے گندم کا سبسیڈی بھی انکریز کی گئی ہے کیا اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا پتہ لگایا ہے کہ یہ جو بہران سر اٹھایا خاص طور پر خیبر پختون خواہ میں اس کی کیا وجہ بنی بات تو ساری یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں یہ آٹے کا بہران پیدا کیوں ہوا یہ کس نے کیا ہم تو اب اس کے پیچھے پڑے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے آٹے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو وہیاں ہو اور پھر یہ مسنوی بہران کس نے پیدا کیا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں انفیکٹ سارے گودام جو خیبر پختون خواہ کو گندم کی سپلائی کرتے ہیں وہ سارے گودام بھرے پڑے ہیں اور گرنڈنگ کے لیے یہ لوگ بہت کام گندم جو تھا تو وہ ملوں کو دے رہے تھے تاکہ مسنوی طور پر وہ لوگوں کو آٹا نہ ملے اور اس کی بلیک مارکٹنگ ہو ایک طرف یہ لوگ مال بنا رہے تھے دوسری طرف ان کی جو پیڈ سوشل میڈیا ہے وہ اس کو لے کر وہ مرکزی حکومت کی بدنامی کا ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا تھا کہ جی یہ تو مہنگائی ہو گئی ہے اور ہمیں تو شہباز شریف نے یہ کر دیا اور شہباز شریف نے وہ کر دیا حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختون خواہ کے عام لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اتھاروی آئینی ترمیم کے بعد گندم آٹا روٹی اور اس کی قیمت مقرر کرنا اور پھر اس کو کنٹرول رکھنا یہ صوبے کی ذمہ داری ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے کل میں صوبے کے سب سے بڑے گو داؤن میں گیا ہوں میں نے وہ کھولے ہیں جہاں سے پورے پختون خواہ کو گندم سپلائی ہوتی ہے اور وہ بھرے پڑے ہیں اگر ادھر گندم آپ کے پاس سٹور پڑی ہے جی جی وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے جس پہ آپ مختلف گوداموں پر گئے ہیں آپ نے دکھایا بھی ہے کہ گودام گندم سے بھرے پڑے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ صوبائی حکومت کی ناک کے نیچے ان کی ایماں پر ہو رہا تھا کون کون لوگ اس میں ملووث تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ گندم موجود تھی لیکن وہ فلار ملز کو دی نہیں جاری تھی ناک کے نیچے نہیں یہ صوبائی حکومت کے ایماں پر سب کچھ ہو رہا تھا جس طرح یہ لوگ مرکزی حکومت کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں انہوں نے اس میں دو چیزیں کمانی تھی ایک انہوں نے آٹے کو بلک کر کے یہ لوگ اس میں پیسے بنا رہے تھے جو تیرہ سو روپے کا تھیلہ تھا وہ یہ لوگوں کو تین ہزار روپے میں دے رہے تھے سترہ سو روپے کا ایک تھیلہ یہ کمانی تھی اس میں یہ سارے وزیر سیکٹریز سی ایم سب کے سب ملے ہوئے ہیں یہ لوگ پیسے بنا رہے تھے پھر نیچے لیول پر ان کے جو تاثیل میئرز ہیں ڈسٹرک پریزیڈنٹس ہیں یونین کانسل کے ناظم کانسلر ہیں ان سب کو کل میں نے رنگے ہاتھوں ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر کے دفتر میں سارے ناظمین کو پکڑا ہے اور وہ لوگ وہاں سے تین سو چار سو پانچ سو بیگز اٹھا رہے تھے اٹھا اور پتہ نہیں کیا کہ ادھر اس کو دے دو اور اس کو دے دو اور سستے میں لے کے مہنگا کر کے بیچ گئے تھے ایک دوسرا گول ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو محدود کوانٹیٹی میں محدود مقدار میں اگر اٹھا دیا جائے تو لوگوں میں غصہ پیدا کیا جائے گا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے اٹھا نہ پیدا ہو گیا روٹی مہنگی ہو گئی گندوں بھی مل رہی تو اس مرکزی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش انہوں نے بنائی تھی جو میرے خیال میں کل ہم نے اس کو بے نکاب بھی کر دیا اور آج پی ٹی آئی کی پوری قیادت پوری حکومت خیبر پختون خواہ میں بلکہ مرکز تک ان کو اپنے جواب اور اپنی صفائیہ دینی پڑ رہی ہے وہ اپنی صفائیہ دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو انفیکٹ ان کے کالے کرتوت اور ان کا وہ جو بدن و ماہ چہرہ تھا وہ ہم نے سامنے لانا تھا اور الحمدللہ وہ پوری قوم کو ہم نے دکھا اضیر اختیار والی صاحب گندم سے بھرے ہوئے کچھ ٹرک بھی ہم نے موف کرتے ہوئے دیکھیں ہیں کروس ڈا بورڈر جا رہے ہیں تو افغانستان سمگلنگ سے مطالق کیا صورتحال ہے صوبے کے در جی وہ ایک ویڈیو بڑی کومن ہے اور افغانستان جو گندم تھی وہ سمگل ہو رہی تھی اور وہ پشاور میں کچھ لوگوں نے عام شہریوں نے بنائی تھی کہ خبر پختنخواہ کے اپنے لوگوں کے لیے گندم نہیں ہے اپنے لوگوں کے لیے آتا نہیں ہے وہ لوگ در بدر کی ٹھوکرے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کوئی پچاس سار ٹرک کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں ادھر اتنے کھڑے ہیں اور یہ ٹرک جو ہے یہ افغانستان جا رہے ہیں مطنی کے راستے تو اس میں دیفنیٹلی پھر صوبائی حکومت وزیر علیہ صاحب ان کی سیکٹری ان کے جو وزیر مشیر ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں تمام صوبائی حکومتیں موبیلائز ہوئی ہیں آج جو اقدامات ہوئے ہیں کوٹے اور سبسیڈی کو لے کر آپ کو لگتا ہے اس کے بعد گندو وراتے کی ترسیل اب ویتر ہونے جاری جو یہاں پہ کوٹا تھا مطلب ایک ایک ذلے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ پانچ چھے سو میٹرک ٹن بڑھانے سے اس میں سے کچھ فرق پڑے گا لیکن لیٹس سی ہم چاہتے یہ ہے صدی بات ہے سیاست اپنی جگہ پر الیکشن اور حکومت اپنی جگہ پر لیکن لوگوں کو روٹی سستی ملنی چاہیے بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان پاکستان مسلمی قنون کے راتوں میں کیپی سے ایم پی اے ہے ان کی ورکنگ بھی ہے نکلے بھی ہیں گدابوں پر چھاپے بھی مارے ہیں اور پھر دو دن کا وقت بھی دے رہے ہیں چیف منسٹر کو اور کمیشنرز کو کہ موبیلائز ہوں اور جہاں پر یہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر رکھی ہے وہ فوری طور پر گندم کو ریلیس کریں ملک میں اس وقت گندم کا چوالیس لاکھ سینتیس آزار میٹرک ٹین کا سٹاک موجود ہے اور گندم کا موجودہ سٹاک اپریل کے آخر تک کے لیے کافی ہے جب اتنا سٹاک گندم کا آلڑی موجود تھا تو پھر یہ مس مانیجمنٹ کیوں ہوئی اور پھر صوبے وفاق کے اوپر ڈال رہے ہیں معاملہ وفاق صوبوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں لیکن یہ مس مانیجمنٹ تو یقیناً صوبوں کی اپنے انڈ پر ہوئی ہے کیونکہ صوبوں نے پری ایمٹیو میجر لینا ہوتا ہے وقت سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس سٹاک کتنا موجود ہے اور پاسکو سے اٹھانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پاسکو سے گندم فرکیور نہیں کی گئی یا ایمپورٹ اگر کرنی تھی تو وہ نہیں کی گئی اور اگر واقعی موجود تھی تو پھر تو یقیناً یا ان کی اپنے پارٹ کے اوپر بہت بڑی غفلت ہے جس کا خمیازہ عام آدمی نے بھگتا ہے پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ہے آپ سے بلکات ہوگی انشاءاللک اللہ پرکی افیل اللہ حافظ